بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا ہے اس کی کچھ تفصیل ہے ہیٹرک ہو گئی جی تیسرا جج نے بھی ایڈ ہاک جج بندے سے انکار کر دیا حالانکہ اس سے متعلق سپریم کورٹ نے کہا تھا ذرائع سپریم کورٹ کے کہتے کہ حرال میں بنیں گے اور اس کے باوجود ان کی اناؤسمنٹ بھی ہوئی لیکن بہت بڑے لیکن کے ساتھ اس کی تشریف میں نے بتانی کو منائے گا کون اب یہ بڑی بات ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم خیال ججز کون سے اور مخالر خیال ججز کون سے اس سکور کے ساتھ اس کے علاوہ اڈیالہ جل سے شام محمود قریشی صاحب کو نہور منتقل کیا گیا اور اب عمران خان صاحب کیا سین کیس ہے ان کی بھی منتقلی کے حوالے سے میں پس خبر ہے اور جسٹس تاریخ جانگیری تئیس جولائی کو ایک بار سیمینار سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اور یہ خطاب بھی بہت خطرنا ہونے جا رہے ہیں یہ وہ جسٹس تاریخ جانگیری نہیں ہے ان کو کام سے روکا گیا ہے یہ وہ آلے جسٹس تاریخ جانگیری نہیں ہے ان کے خلاف ریفرنس گیا ہے اس کی بھی کچھ ڈیپٹیز ہیں ایک کے بعد کیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے جی آج جوڈیشنل کمیشن کا اجلاحظ تھا اور قاضی صاحب کو سب سے پہلے سرپرائز ملا اور یہ خبر نکلی کہ ایک اور جج نے ایڈھاک جج بننے سے انکال کر دیا انہوں نے معذرت کیا اور پہلے خبر تھی کہ انہوں نے رضا مندی ظاہر کیا اور مطلب انہیں سب کو پتا ہے نا صاحب جنہوں نے معذرت کیا کہ مارشاللہ کی ہوائیں چل رہی ہیں ایمرجنسی کی ہوائیں چل رہی ہیں چیزیں بڑی ان نیچرل ہو رہی ہیں اور مزید ان نیچرل ہونے جا رہی ہیں کل کوئی انہیں ججز کو پی سیوں کے طرح طلب بھی لینا پڑ سکتا ہے کیا کلیڈیبلیٹی؟ ریٹائر ہو کے گھر میں بیٹھے دوبارہ آ رہے ہیں جج بن کے کچھ نہ کچھ تو ہے نا آپ کے اندر جو آپ کو بلائے جا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ تو ہے نا کتنی تنقید کے پاوجود آپ آنا بھی چاہ رہے ہیں تو مہرل ان سب کو اس بات کا پتا ہے کہ یہ ساری ہوائے چل رہی ہیں تو بھائی اس کے بعد کی خبر یہ ہے کہ جسٹس میاں علم خیل صاحب نے رضا مندی ظاہر کرتی اور پھر ذرائع کے خبر دے گی ہے کہ دوسرے ججیں جسٹس تاریخ مسئول صاحب وہ اور جسٹس میاں خیل صاحب انہوں نے رضا مندی ظاہر کرتی ہاں ووڈ سن لیں ایک مخالف ووڈ پڑا ہے جسٹس تاریخ مسئول صاحب کے خلاف سپریم جیڈیشل کانسل میں ایک ووڈ مخالف پڑا ہے اور وہ ووڈ کوئی اور جسٹس منیب ہے جسٹس منیب نے دونوں ججز کی مخالفت کی ہے جسٹس منیب اختصاب یعنی جسٹس منسور اختصاب کے بعد سپریم جوڈ کا چیم جسٹس بننا انہوں نے دونوں ججز کی مخالفت کی ہاں جی لیکن جسٹس میاں خیل صاحب جو ہے جمال میاں میاں مزر عالم خیل صاحب ان کے لیے تین ججز نے مخالفت کی جسٹس منسور علی شاہ جسٹس منیب اختصاب اور جسٹس جمال مندو خیل ان تین نے مخالفت کی بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا دو ججز نے کہا کہ انہوں نے تو ججز بننے سے انکار کر دیا لیکن آپ پھر بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک عدد ذرائع کے حوال سے خبر دیئے وہ جہاں تل میرا خیال ہے انتخاب کہیں ہوا ہے وہ منانے والے نہ انتوں منوابی لیں گے کہ نہیں سار پلیز آپ نے ججز بننا بننا ہے آپ کو جج ٹھیک ہے جی وہ کوئی بھی گراؤنڈ ہو سکی ہے جز بنا پر کہا جاتا ہے تو بہرحال یہاں میرے پاس یہ خبر ہے ادھر جی الیکشن کمیشن نے سپریم کورڈ کے فیصلے پر بڑا ہی نرالہ قسم کا بڑا ٹیکنکی قسم کا ریکشن دیا ہے ایسا لگا پہلی لائن سنکے کہ سپریم کورڈ کو کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے لیکن سر ماننے میں تھوڑی پرابلم ہو گیا کیونکہ جو دوسری لائن ہے الیکشن کمیشن نے آپ نے دو دن کے جلاس کے بعد جو لکھی ہے اس میں انہوں نے کہا لیگل ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ سپریم کورڈ کے فیصلے کے پوائنٹس پر عمل درامن میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں نا اس کی فورم نشاندہ ہی کرے تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورڈ سے رجوع کیا جا سکے مطلب ٹیم جو ہے نا اب وہ مختلف پوائنٹ پر تشریح مانگنے کی کوشش کرے گی اور بار بار سپریم کورڈ جا رہا ہے یعنی معاملہ انہوں نے دو سے ڈھائی مینے لنگر آن کرنا ہے اچھا جی کھلے ہم یہ کر نہیں سکتے کیونکہ الیکشن کمیشن بھی آئی نہیں دیا رہا ہے تو اس کو بھی تھوڑی پلی پگڑی ہاں پچھل الزامات انہوں نے کلیر کیا انہوں نے کہا جو پاکستان تحریک کے صاحب ہم سے اسطیفہ کا مطالبہ کر رہی ہے یا نہ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کے ہم نے کسی دباؤں میں نہیں آنا اور اسطیفہ دینے سے انکار کرتے ہیں ججز کے فیصلے کی سپریم کورٹ نے کہا تھا نا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے الیکشن کمیشن نے کہا نہیں بہلکل غلط تشریح نہیں کی ہم اپنے سرانس پر قائم ہیں پاکستان تحریک کے صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے تھے جس کی باپر ان کے بلے کا نشان دیا گیا انہوں نے مطالقہ اداروں میں کہا یعنی سپریم کورٹ گئے قاضی فائززہ صاحب نے ان سے بلے کا نشان لیا ہم نے ایسا کوئی سپریم کورٹ نے قاضی صاحب پر ڈال دیا کہہ سب آپ کی وجہ سے سارا بوران ہے یہ الیکشن کمیشن نے ڈالا اپنے جواب کہتا اور اپنی پوزیشن بیرل انہوں نے کلیر کر دیا کہ ہم نے نہیں قاضی صاحب نے بلے کا نشان لیا تھا اور قاضی صاحب نہیں ہمارے فاجرے کو انڈوٹس کیا تھا تو ہم نے کوئی تشریح غلط نہیں کیا یہاں یہ چیز نہیں ادھر اچانک سے دھرنا ختم ہو گیا ٹی ایل پی کا اور مذاکرات ہو رہے تھے یہ بھی نہیں پتا تھا مذاکرات ہوئے اچانک سے وہ دھرنا ختم ہو گیا رانہ سنہ اللہ سب کر رہے تھے وزر اطلاعات اتطارت سب کر رہے تھے اور کوئی اتنے بڑے مطالبات تھے بھی نہیں ساری بڑے آرام سے مانے بھی جا سکتے تھے اور رہے کہا جی حکومت فلسطینیوں کے لیے نہ مزید مدد میں اضافہ کرے گی کرے گی اس میں ایک اونسی ایسی بات ہے حکومت اسرائیلی مسئلہات کو روکنے کی کوشش کرے گی چلیں ٹھیک اب دیکھتے ہیں میڈراللز بند ہو جاتا مختلف اسرائیلی مسئلہات بند ہو جاتی ہے بارہ یہ کر کے مطالبات بارکہ دررہ جی ختم ہو گیا جی ٹی ایل پی کا درنا راولپنڈی فیضاباد یہاں تو یہ خبر دوسری سرم جاوی صاحبہ آپ کو پتہ رہائی ان کو مل گئی ہے ابھی فیلہ ان کی گرفتاری نہیں ہو سکی چاہے اس کے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ قصور بار ہے تو وہ معصوم کیسے ہو سکتی آلیہ حمزہ صاحبہ بھی رہ گئی جس کی وقت بھی کوئی مقدمہ نہیں ہے صرف گھمایا جا رہا ہے تو ایٹی سی کی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ان کے حوالے سے آلیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے اور کہا جا رہا ہے کہ کل یہ فیصلہ سنایا جائے تھا ٹھیک ہے جی یہ بھی مخصوص نشیست کی ایم اے نے آلیہ حمزہ صاحبہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پولیس کی افتادہ کے اوپر ان کو اڈیالہ سے منتقل کر دیا گیا ہے کوڑک پلزیل لاحول نو مائی کے ایٹی سی کے کیسز میں پولیس نے یہ ڈیمانڈ دی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب بھی سیم انہی کیسز میں ہے تو عمران خان صاحب کو بھی منتقل کر دیا جائے گا پولیس کی ڈیمانڈ پر پولیس کونڈ رنگ کا راہی ایسا لگ پڑ جائے گا تو سیم ان کے یہ بھی کیسز ہیں جس کی بنا پر یہ ماملہ آگے تک بڑھے گا ادھر ایک اور خبر وہ جسس تاری محصول جہنگیلی سان جو اسلامباد کے تینوں ٹربینلز کو ہٹ کر رہے ہیں جن کو اسلامباد ہائی کورڈ نے کامتہ نے سے روک دیا جن کے خلاف ریفرنس گئے ہیں ان کی دگری جا لیے اور اس کے علاوہ مختلف رکھتے ہیں یہ ان چیئے ججز میں چامل ہیں جو نے کہا تھا کہ ایک ڈیزیکٹیو جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے اور کام کرنے میں رکاورٹ ڈالتی جو ان سے چامل ہیں 23 جولائی کو اسلامباد میں نہ ایک بار کی تقریب ہے اس میں جسس تاری محصول جہنگیلی صاحب کا خطاب لکھا ہوا ہے وہ خطاب کریں گے اور میں آپ کو بتاؤ دوں اس خطاب میں وہ بہت سرپرائز دیں گے کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کے خطاب میں جسٹس عزاد ملک جو لاہور آئی کورٹ کی جسٹس تھے جو اب سپریم کورٹ کے جسٹس بجھ جاتی ہیں انہوں نے بھی وہ تمام چیزیں بولی تھی جو بولتے ہوئے بہت سے چیزیں در رہتے ہیں شرما رہتے ہیں گبرا رہتے ہیں تو کیونکہ یہ اب یہ وہ والے تاریخ محصول جہنگیلی نہیں ہے کہ خطاب کرتے پہ تھوڑا تردد کا مزارہ کر لیں گے کیونکہ ان کو کام کرنے سے روکا گیا ہے اور یہ بالکل لیگل پوزیشن پروائیڈ تھے یہ فیصلہ انہوں نے کہا تھا میں ایک ہفتے کے اندر دے سکتا ہوں کیونکہ میں فورنزیگ کی بات کی تھی کہ ہم بار کے ملک سے فورنزیگ کروالیں گے اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا تو آئے بائیں شاہیں سب کی بہت ایک پوری طاقت لگی تو یہ بولے نہیں ہیں جانگیلی صاحب بہت تگڑا خطاب کریں گے اور بہت سے لوگوں کے موں بھی باندھو گئے یہ وہ تاریخ جانگیلی صاحب ہے جن کی ڈگری کے اوپر سوال کر کے ایک عدد ریفرنگ بھی جائی ہے تو ان کی بہت حال تقریر سننے والی جس طرح سے جس سے شہزاد ملک صاحب کی تقریر تھی تو یہ وہ صف بندی ہیں جو دوسری طرف سے بھی ہونی ہیں اور سسٹم کو اسے کہتے ہیں جان بوجھ کر بیگیز بنانے کے لیے چاہے الیکشن کمیشن کی شکل میں ہوں ایک طرف کہہے ہیں منظور سپریم کورٹ کا حکم مانے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں جو ٹیکنیکل فلاؤز ہیں وہ ہماری لار ٹیم بتائی گی اور پھر وہ ہم سپریم کورٹ میں رہے ہیں نمائی کے لیے جائیں گے تو ابھی جس کو جتنا زور لگ رہا ہے وہ لگا رہے ہیں سر میں بھی در ہوں ابھی اگلے فرائیڈے تک چیزیں آپ کے سامنے روز روشن کی طرح کیلئے رہو گئے فیڈبیک سے مطلعی ضرور کیجئے گا اپنا بہت کال رکھے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد